وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا قرآن مجید فقان حمید میں یہ حکم آ چکا اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو يُقْفَرُ بِهَا کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے وَيُسْتَحْزَعُ بِهَا اور ان کی حسی بنائی جاتی ہے مزاق اڑایا جاتا ہے فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حَتَّى يَخُعُدُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں کفار کی ہم نشینی اور ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا ایسے ہی اور بے دینوں اور گمراہوں کی مجلسوں کی شرکت اور ان کے ساتھ یارانا اور مساحبت صحبت اختیار کرنا ممنوع فرمائی گئی یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ حکم بیان فرما دیا کہ جب تم دیکھو کہ کوئی اللہ کی آیت کا انکار کر رہا ہے یا اللہ کی آیت کا وہ مزاق اڑا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ اور سیدھی سی بات ہے کسی سے دوستی قائم کرنے کے لیے اس کی مروت کرنی پڑتی ہے اگر کوئی شخص کسی بدعقیدہ شخص کے ساتھ بیٹھا ہے دوستی نہیں ہے اس کی محبت کے تعلقات نہیں ہیں کاروباری معاملات ہیں وہ کاروبار کی گفتگو کر رہا ہے تو وہ اسے کر سکتا ہے اور جہاں اس نے دین میں بکواس شروع کی فوراں اس پر لازمیں گے وہ رد کرے اور وہاں سے اٹھ جائے بتائیے جو رد کرے گا وہاں سے اٹھے گا کیا وہ اس سے دوستی کر سکتا ہے دوستی تو قائم ہی نہیں ہو سکتی تو کسی بدعقیدہ بدمذہب یا کافر سے دوستی اگر قائم ہے تو اس میں یہی صورت ہوگی کہ اس کی مسلمان کو مروت کرنی پڑے گی اور وہ مروت کرے گا تو گناہگار ہو جائے گا اور کیسے گناہگار ہوگا اللہ اکبر اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ وَرْنَا تم بھی انہی جیسے ہو وَرْنَا تم بھی انہی جیسے ہو اگر وہاں سے نہ اٹھے تو تمہارا شمار بھی ان کے ساتھ ہوگا اس سے ثابت ہوا کہ کفر کے ساتھ راضی ہونے والا بھی کافر ہے کفر پر راضی ہو کوئی شخص مثلا کسی نے بکواس کی اور کوئی مسکرہ رہا ہے وہ رضا مندی ظاہر کر رہا ہے تو وہ بھی کافر ہے رضا مندی انسان راضی نہیں ہے اس کا ثبوت کیسے ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کا رد کریں اور کہے کہ یہ آپ بکواس نہ کریں آپ اس طرح کی بات نہ کریں یا پھر وہاں سے وہ ناراض ہوگا اٹھ جائے وہاں بیٹھا ہوا ہے حسر آئے پھر کہتے ہیں جی میرے دل سے تو میں نے کبول نہیں کیا تو یہ ساری حرکتیں تو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ اس پر راضی ہے اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرے گا اَلَّذِينَ يَتَوَبَّسُونَ بِكُمْ وہ جو تمہاری حالت تکتے ہیں جو تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے قَالُوا أَلَمْنَكُمْ مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ غنیمت میں شرکت ہو جائے اور غنیمت سے حصہ مل جائے مراد یہ ہے کہ جہاد پر جاتے نہیں ہیں انتظار کرتے ہیں کہ مسلمان گئے ہیں حالات کیسے ہیں اگر حالات اچھے ہوئے تو وہ وہاں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ ابھی سوچی رہے تھے کیا ہوتا ہے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ رہیں مجبوری میں نہیں آسکے تو ہمیں غنیمت میں سے حصہ تو دو وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کا حصہ ہو یعنی کافر فتح پا جائیں مسلمانوں کو شکست ہو جائے مسلمانوں کے مال پر وہ کبزہ کر لیں قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمْ تو ان سے کہتے ہیں کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا یعنی کیونکہ یہ منافقین دونوں سے تعلقات رکھتے ہیں تو کافر اگر جیت جائیں تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا اگر ہم چاہتے تو تمہیں قتل کرتے گرفتار کرتے مگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہم جنگ میں آئے نہیں تو ہمارے نہ آنے کی وجہ سے تم جنگ جیتے ہو لہٰذا ہمیں بھی حصہ دو وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا اور مسلمانوں کو ترہ ترہ کی ہیلوں سے رکھا اور مسلمانوں کے راز تمہیں بتائے ہم نے اب ہمارے اس سلوک کی اور اس معاملے کی قدر کرو اور ہمیں حصہ دو فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَإِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اے ایمان والوں اے منافقوں اللہ تم سب میں فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اور وہ فیصلہ کیا ہوگا اللہ مومنین کو جنت عطا کرے گا اور منافقوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلِى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا یعنی کافر مسلمانوں کو مٹا نہ سکیں گے اور حجت میں وہ غالب نہ آ سکیں گے اسی طرح اگر مسلمان مر جائے تو اس کا جو کافر رشتے دار ہے اس کو وراثت میں سے کچھ حصہ نہ ملے گا وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلِى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا یعنی کافر مسلمانوں پر اس طرح غالب نہ آ سکیں گے کہ وہ مسلمانوں کو فنا کر دیں سورة النساء کا بیسویں رکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس رکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے موسیقی